اسلام علیکم خالص حفظ دین آپ کے ساتھ تیرہ جون کی کال لے کر شاید جناب ہم یہاں پر سبے پہلے تو بجٹ پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ویسے بجٹ پہ میری رائے جو ہے وہ بہت زیادہ موضوع نہیں ہو سکتی کیونکہ میں مارکٹ کو ٹیکنیکلی دیکھنے کا عادی ہوں اور فنڈمنٹلی میں اتنا پوائنٹ نہیں کرتا ان چیزوں پر مگر بہرحال چونکہ اس وقت یہ میجر کنسرن ہے انویسٹرز کا تو جتنی سمجھ میری ہے اس نقطہ نظر سے میں بجٹ پہ تھوڑا اپنا ویو دینا چاہوں گا جو ضرور نہیں ہے کہ درست ہو مگر بہرحال یہ میرا ذاتی سوچ ہے اچھا سبے پہلے تو میں یہاں پر میں نے لکھا کہ پاکستان میں بجٹ صرف سرکاری ملازمین کو فائدہ پہنچاتا اور عوام کو مارتا ہے اب یہ کیا بات ہے بات صرف اتنی ہے اور بڑے دکھی ہے کہ پاکستان میں جو جتنی بھی عوام ہم کلیم کرتے ہیں پچیس کروڑ تیس کروڑ مجھے تو صحیح سینسس کا بھی نہیں پتا کہ اصل میں عوام ہے کتنی مگر جتنی بھی عوام ہے اس میں سرکاری ملازمین کی تعداد کتنی ہے میں یہاں پر دو تین چیزیں دیکھوں گا بائیس سے پچیس فیصد ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے ان کی تنخواہوں میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے تو کوئی احران کن بات نہیں ہے اس لیے وہ بیچارے سروائف کرتے ہیں وہ چائے بجلی بڑے ٹیگز بڑے ان کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی کچھ چیزوں کی بڑھنے سے پرابلم تو آم آدمی کو زیادہ ہوتی ہے سرکاری ملازمین کو میں آم آدمی نہیں سمجھتا کیونکہ انہوں نے کہا ہے منیمم تنخواہ سیتس ہزار کر دے جس آدمی کو سرکاری ملازم میں ہوئے دو یا چار سال بھی ہوئے ہیں تو آپ درہا جا کے اس کی تنخواہ دیکھ لیں وہ کس لیول پہ کتنی تنخواہ کلیم کر رہا ہے یہاں پر اس وقت ایک عام آدمی اگر آپ ہاؤس میڈ یا ڈرائیور بھی رکھتے ہیں تو ڈرائیور کی تنخواہ جو ہے اٹھائیس ہزار سے پہنتیس ہزار کے بیچ میں چل رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اور اٹھائیس ہزار سے پہنتیس ہزار میں اس کا گھر اسی وقت چلتا ہے جب وہ اس کی فیملی جو ہے گاؤں دے ہاتھ میں رہتی ہے شہر میں تو کوئی بھی آدمی فیملی کے ساتھ فروائز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ بھی پتہ نہیں کیسے کرتا ہے اینیویس تو سرکاری ملازم کو فائدہ پہنچاتے ہیں یہ بجٹ اور عوام کو یقیناً تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اور میرے سے بھی ایک ممبر یہ پوچھ رہتے کہ بجٹ آپ کو کیسا لگا میں نے کہا بہت اچھا لگا میری توقعات کے این مطابق ہے اب اس بات پہ بحث مت کیجے گا کہ اگر میں اچھا کہہ رہا ہوں تو بجٹ کوئی عوام دوست ہو گیا میری اتنی عمر ہو گئی میں نے زندگی میں عوام دوست بجٹ نہیں دیکھا نہ ہی میں آئندہ کی کوئی امید رکھتا ہوں میں بجٹ صرف ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جس سے معیشت کا پیہ چلتا رہے تو یہ ایک بیلنسنگ بجٹ ہے جو کہ ابھی نامکمل ہے اس پر مزید باتچیت ہوگی کیونکہ دوہ دار چودہ سے ہمارے ملک میں سیاسی معاشی عدالتی سرگرمیاں انتہا سے زیادہ بڑھ چکی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے کام رک جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کچھلی حکومتوں میں اس میں نواز شریف صاحب کی بھی حکومت تھی درداری صاحب کی بھی شاید تھی اور عمران خان صاحب کی بھی تھی تو میں نے ایک بات کہی تھی اپنی کئی ویڈیوز میں کہ جو جس پورٹفولیو کے منسٹر ہیں وہ ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ جو سیاسی گرمہ گرمی عدالتی سرگرمیاں اسٹیبلشمنٹ کے ایشوز یا اس طرح کی باتیں ہوتی ان پر بات کرتے ہیں تو یہ دوہزار چودہ کا دھرنے کے بعد سے ملک کی صورتحال کچھ ایک ہی طرح کی ہے تو اس میں کبھی بھی ریفارمز کی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں ہے صرف لڑنا 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 ایک دوسرے پہ جیلو میں ڈالنا یہی سب کچھ چلوا ہے تو لہذا جب بیٹھیں گے نہیں تو بات نہیں ہوگی تو ریفارمز نہیں ہوں گے اب آپ دیکھئے کہ بجٹ میں انہوں نے ریٹیلر کو پھر چھوڑ دیا ایگری کلچر کو پھر چھوڑ دیا یہ کیا ہے سیلری پیشہ افراد چونکہ آسانی سے پکڑ میں آتے ہیں وہ بیچارے کہیں بھاگ نہیں سکتے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا شناختی کارٹ پاسپورٹ ڈیتھ سرٹیفیکیٹ خبرستان اور اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے تو آپ اس پہ ٹیکس بڑھا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو دیں گے ہمیں رہنا ہے نا پاکستان میں اور ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے لہذا آپ اس پہ بڑھاتے جاؤ ریٹیلر سے آپ ڈرتے ہو آپ بہت سارے ایگری کلچر سے آپ ڈرتے ہو آپ مختلف مافیات سے ڈرتے ہو اس لیے ڈرتے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پورا فورم اٹھ کے کسی دوسری سیاسی پارڈی کی طرف چلا جائے گا اور جو اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ عظیم نظر آنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ وہ عوام کے اتنا ساتھ ہے وہ عوام کے حق میں بڑی بڑی باتیں کرے گا کہ اس بجٹ میں بڑے مسائل ہیں یہ بجٹ بہت خراب ہے عوام کو مار دیا حکومت والے بچارے یہ سمجھائیں گے کہ وہ بجٹ تو بڑا اچھا ہے عوام تو اس سے مطلب ان کے گھر ہرے بھرے ہو جائیں گے وہ یہ بتائیں گے یہی چیز جناب جب سے میں نے ہوش شمالہ دیکھتا آ رہا ہوں ابھی بھی یہی ہے تو اس لیے مجھے کوئی فرق نظر میں آیا میری توقعات کے این مطابق ہے بجٹ بجٹ کو اچھا برا نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں میری توقعات کے این مطابق ہے اب آپ دیکھیں جناب ابھی میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ جو تنخواہوں کی مد میں اور جو پینشن کی مد میں اور ان تمام چیزوں پر اضافہ ہوا ہے اس کا تقمینہ کیا ہے امیزنگ یار امیزنگ مطلب سوچ دنیا میں پتہ نہیں کب یو ایس اے کے اندر میوچل فنڈز کا قیام آیا اور انہوں نے پینشن فنڈز کو مینج کرنا شروع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو عمر دے زندگی دے اگر پینشن پر ایکانومیسٹ کھڑی رہتی ہیں تو کہاں سے کہاں پر باد ہو جاتی ہیں ہم تو ریلوے کی پینشن کو اگر دیکھ لیں تو ہم پریشان ہو جائیں یعنی کی واقفتان کی اور ابھی ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی میں ہم کو سن رہا تھا میرے پاس تو فگرز ایکزیکلی مجھے یاد نہیں رہتی ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے بلکہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پینشن کی رقم جو ہے وہ فوج کے بجٹ سے اوپر چلی جائے گی اس میں زیادہ ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے اب ڈیفنس بجٹ کو بھی اس طرح توڑ دیا گیا دو تین ٹکڑوں میں تھا کہ آپ کو اکھٹا ایک ساتھ نظر نہ آئے مطلب آنکھ میں چولی فولنگ اراؤنڈ یہ ہے بجٹ اور بجٹ میں یہ میں نے ایک سلائیڈ بنائی جو پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں تو یہ سلائیڈ میں کیا دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں جناب اس میں یہ وہ آدمی ہے جو صرف امیدیں رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ وہ آدمی ہے جو سوچتا ہے اس کا امپیٹ کیا ہوگا اور یہ بجٹ کی ریالیٹی ہے کہ ہماری جو ڈیلی باسکٹ ہے اس پہ کیا انفلیشن پہ کیا اثر آئے گا روپی ڈالر پیریٹی پہ کیا ہوگا مختلف چیزیں کیا ہوں گی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے ہماری جو ہاؤس ہم اپنی انکم اور ایکسپنس کو بیلنس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے میں تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرا ملک جب نہیں کر پا رہا تو میں کیسے کر سکتا ہوں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فائننس مینیجرز ایکانومیسٹ اور آپ دنیا میں بہترین باہر کے نیشنلز کی نوکریاں چھڑوا کے فائننس منسٹر لے کر آتے ہو ملکہ ایک ہماری تاریخ ہے وزیراعظم سے لے کے فائننس مینیسٹر ہر قسم کا آدمی آپ کہاں کہاں سے لے کر آتے ہو جب وہ نہیں کر سکتا تو میں اپنے گھر کے ایکانومی کیسے چلا ہوں گا تو یہ امید ہے یہ سوچ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے تو آپ کو یہاں ہونا چاہیے this is the place کہ آپ سوچیں کیا ہوگا اب اگر مجھ سے ایزا stakeholder of the stock exchange بات کریں کہ یار آپ stock میں کام کرتے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو تو میں stock exchange کے لیے اس budget کو بالکل بھی بائی سے مندی نہیں سمجھتا ٹھیک ہے نا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ market میں تیزی لائے گا مگر بائی سے مندی نہیں سمجھ رہا اب چلتے ہیں ہم اپنی budget میں بہت گفتگو ہو گئی اور اب بات کرتے ہیں آج کے session پر آپ کو یاد ہے کل میں نے آپ کو ایک چیز دکھائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ i'm confused یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کل کی call اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں میں نے کہا رہا کہ i'm confused with the trend اب آپ دیکھیں یہاں پر میں نے یہی لگا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ traders کو اب سمجھ آیا ہوگا کہ کل میں کیوں confused تھا trend کو لے کے sentiment کو لے کے volume کو لے کے میں کیوں confused تھا ٹھیک ہے volumes again بہت low ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں مگر مجھے اچھی بات کیا لگی اچھی بات مجھے لگی یہ یہ دیکھیں آپ ساڑھے دف پونے 11 سے لے کر 3 بجے تک market 73,097 کے پاس strike کرتی ہے اس کے پاس کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے گو کہ اس کو موقع نہیں ملتا جب جب وہاں جاتی ہے اس کو downside ملتی ہے اور آخر میں تھوڑی چارم downside مل جاتی ہے تو یہ تو چیز ہم نے دیکھی مگر بہرحال اس کو appreciate کریں گے کہ کل والے session کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی اس کی بھی امید رکھ سکتا تھا بالکل بھی نہیں تو میں اس لیے confused تھا کل کی کل کے session پہ میں بالکل بھی اس کو یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنی مندی اتنا pressure ہونا چاہیے پھر میں نے last 30 minutes کے volume بھی آپ کو بتایا تھے جو ایک امید کی کرن دکھا رہے تھے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ index نے پورا دن پورا دن 72,715 کو manage کیا جو کہ آج کا market کے اوپر جاتنے کے بعد کیونکہ یہی وہ level تھا جس کی اوپر market کو کم سے کم جانا چاہیے تھا اور اس کے اوپر جب market گئی تو پورا دن اس کو as a stop loss secure کیا تو یہ بھی ایک خوش آئین بات تھی volumes کو آپ دیکھیں تو volume بہت کم ہے اگر آپ average volume دیکھیں تو 2 million میں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جی high کتنے بنے یہ 5 minute کی bar ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ 5,6,7,8,9,10,11,12 یہ نہیں کہ 12 bars کا مطلب ایک گھنٹہ بنتا ہے پوری market میں ایک گھنٹہ ایسا گزرا ہے جس کے اندر ایک گھنٹہ ایسا گزرا ہے جس کے اندر 2 million سے زیادہ volume رہے تو کتنے رہے جناب between 2 and 4 million تو overall volume بہت برے تھے ٹھیک ہے جی اور ظاہری بات ہے اتنی بڑی گراوٹ کے بعد اگر market میں consistency تھی تو like others everybody was like non-believer کیا یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو belief گرنے میں دقت ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے precise levels ہیں ان کو دیکھیں اب possibilities and strategies as per technical charge جناب index ایک sharp slide کے ساتھ close ہوا ہے ٹھیک ہے نا but in a positive numbers وہ positive numbers کیا ہے 208 point کی 30 کی ساتھ market close میں جو ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ budget بے شک آ گیا ہے مگر میں surprise اس لیے نہیں ہوں last minute slide سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ budget کی interpretation کو تھوڑا time دے فوری طور پہ اس کی interpretation نہیں آ سکتی خلا میں تو خیر اس کا یقینی طور پہ expert نہیں ہوں مگر جو expert بھی ہے وہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد اور whatsapp groups پہ آپ لوگ جو ہے بیکار کی کامران خان جائے تھے tweets کے پیچھے مت بھاگیں آپ عام یہ دیکھیں یا آپ ان tweets کے پیچھے بھی مت بھاگیں جو حکومت کے خلاف جو propaganda brigade ہے نہ اس کو مانے نہ کامران خان کو مانے آپ جو ہے جو proper economist ہیں ان کو دیکھیں اگر مجھ سے personally پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ محمد سوہل کیا کہہ رہے ہیں آج میں تیمور جھگڑا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے چھبر زیدی تھوڑے سے excited تھے اور مفتہ اسمائل he is always right بہت درست بات کر رہے تھے وہ تو لہذا اگر آپ کچھ if the field کے جو experts ہیں ان کے point کو سنیں تو شاید آپ زیادہ اچھا conclusion بنا سکیں بھارت یہ جیسا بھی budget ہے جو کچھ بھی ہے یہ دو چیزوں پہ تو impact کرے گا کرے گا inflation and dollar rupee parity اچھا inflation پہ اور dollar rupee parity پہ obviously positive impact تو نہیں ہو سکتا زیادہ تر chances جو ہیں negative impact especially inflation پہ اب آ جاتے ہیں میری field کی طرف technically میرے لیے ایک بڑا simple ہے plan بنانا کل کے لیے دو session رہ گئے ہیں each سے پہلے میں چاہوں گا جس طرح ہر سال ہر وقت ہر event ہر long weekend پہ میں کہتا رہا ہوں گھر جاؤ تو سکون سے جاؤ tension لے کے نہ جاؤ تو آج بھی یہ کہہ رہا ہوں پانچ دن کے چھٹی آ رہی ہے tension free ڈھر جاؤ ٹھیک ہے جی کل کی کل کی جو session ہے اس میں seventy two thousand eight twenty کے اوپر daring entry بنتی ہے جو کہ short term ہے ابھی کوئی longer term کی بات نہیں ہو رہی ہے جو short term entry ہے seventy two thousand eight twenty کے اوپر بنتی ہے اور یہ stop loss seventy two thousand four sixty five نہ صرف یہ stop loss ہے بلکہ اس کے نیچے trade کرے تو میں آپ کو مال لینے کی بھی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں مال مت لو چھوڑ دو اس کے نیچے صرف ایک ہی strategy of accumulation کی ہے اور accumulation کس کی selective stocks کی ٹھیک ہے جی اس کی split buying strategy پہ اور جو خاص طور پہ جو ہم نے june portfolio میں دیئے ان stock کی دوسری بات میں کیا بتا رہا ہوں کہ آہ بجٹ کو لے کے یا ایسے events کو لے کے ہمیشہ volatility ہوتی ہے اس volatility کو اپنے benefit میں کیسے لیا جا سکتا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے seventy two thousand eight twenty پہ enter ہونا اگر excitement نظر آئے اور پھر پہلی exhausting time پہ نکلنا یہ اپنے benefit میں لینا ہے اس کے نیچے trade ہو تو مال نہیں خریدنا نیچے target کرنا یہ ہمارے benefit میں جاتا ہے تو ان چیزوں کو سمجھ کے trade کیجئے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے اور آپ کی feedback آپ کا comment ہمارے لئے ہمیشہ اہم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت من رکھیں میرے لئے بھی دعا کیجئے فیضان کے لئے دعا کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ